ہم نے کلاس ٹویلتھ کی سٹارٹ کر دیا ہے کلاس ٹویلتھ کی بھی سٹارٹ کر دیا ہے تو آج ہم سٹارٹ کریں گے کلاس ٹیلیونتھ کی سیریز اور کلاس ٹیلیونتھ میں ہم سٹارٹ کریں گے کہاں سے ہیومن فیجیورو جیسے جس کے آپ میں ساتھ چیکٹر ہیں بٹا اور بہت زیادہ مین یونٹ ہے نیت کے اندر اس کے کم سے کم سات سے دس کوششن نبے میں سے اسی یونٹ سے آتے ہیں کافی کنسپچول ہے NCRT سے ہے مطلب بیسکلی NCRT سے ہی کوششن آتے ہیں اور بس سمجھنے والا ٹوپک ہے رٹھنے کا کچھ بھی نہیں ہے تو آج ہم سٹارٹ کریں گے بٹا کہاں سے ہیومن فیجیورو جیسے ہیومن فیجیورو جی کے اندر سات چیکٹر ہیں جن میں سے پہلا چیکٹر کونس ہے بٹا آپ کا ڈائیجیشن ڈ ایبجورپشن کونسا ڈائیجیشن ڈ ایبجورپشن جو بھی ہماری ڈائیجیشن کی پروسیس ہے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کہاں پہ جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے وہ کیسے پچتا ہے اس کا کیسے یوز کیا جاتا ہے کس طریقے سے ایبجورپشن ہوتی ہے فوڈ کے اندر کونسا ایلیمنٹ کونسے پارٹ میں ایبجورپشن ہوتا ہے کس پروسیس سے ہوتا ہے وہ سب سارا کسیم پڑے ہیں ہم ڈائیجیشن ڈ ایبجورپشن ہیں اب سب سے این بات آتی ہے کہ ہم جندہ کیسے ہیں ہم جندہ کیسے ہیں اب ہم جندہ کیسے ہیں تو اس کے لیے ہم بولتے ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے سے کیا ہوا؟ اس کھانے سے ہم کو ایلیرجی ملے گی اب وہ کھانا ہمارہ بوڈی کے اندر گیا ہم نے انجسٹ کر لیا اس کھانے کا کیا ہوا انجسٹ کرنے کے بعد وہ کھانا پہلے بیٹا بلڈ میں پہنچتا ہے اب ایسا تو ہے نہیں آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا وہ روٹی کا ٹکڑا ہی جا کے آپ کی خون کی نس ہوگے اندر چلا جائے گا ایسا تو ہوگا نہیں ہوگا کیا وہ جو آپ کا فوڈ ہے پہلے سیمپل ایبزوریبل فرمز میں ٹوٹے گا بلکھل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹے گا تاکہ وہ جا کے اندر ایبزوریبل ہو پائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ جو سیمپل ایبزوریبل فرمز ہوتی ہے تو جو آپ کا پہلا پروسیزر ہے ڈائیجیسن ڈ ایبزورپشن اس کے بارے میں ہم کو اس چپٹر کے اندر سٹڈی کرنی ہے سپیلنگ میسٹری کو گیاں ہو گئی ڈیٹیل سے پڑھیں گے ہوتا کیا ہے بات کرتے ہیں کھانے سے سٹارٹ کر رہتے ہیں ہم نے کھانا کھایا کھانے کو اس میں کیا ہو دیا فوڈ کیا ہو دیا فوڈ اب اس کھانے کا کیا ہوگا بٹا اس کھانے کی اندر الگ الگ طرح کی سبسٹانسز ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی ٹائپ کا نیوٹرینٹ کو اس کھانے سے ملے گا تو ہمارا جو بٹا فوڈ ہوتا ہے وہ ملے کس کی چیز سے بنا ہوتا ہے کربو ہائیڈریٹ کربو ہائیڈریٹ فیٹ پروٹین یہ تین چیزیں ہیں یہ اچھی خاص ماترہ میں پائے جاتے ہیں کربو ہائیڈریٹ فیٹ پروٹین اس کے علاوہ ہمارے فوڈ کے اندر ویٹامینز بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ مینرلز بھی ملتے ہیں اور بھی اسینشل جو کافی سمول اماؤنٹ میں ہوتے ہیں جو ہماری بٹی کے لیے ہیں اب مینلی چیز کے بارے میں دیکھیں گے فوڈ کی چیز سے بنا ہوتے ہیں کربو ہائیڈریٹ فیٹ اینڈ پروٹین ویٹامینز بھی ہوتے ہیں اس کربو ہائیڈریٹ کا کیا ہوگا فیٹ کا کیا ہوگا پروٹین کا کیا ہوگا کونسے پارٹ میں جا کے ابزورب ہوگا ابھی دیٹیل میں پڑھیں گے تو بیٹا جو کربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے آپ کا اور جو آپ کا فیٹ ہوتا ہے یہ دونوں اپنے بڑی میں جا کے کیا کرتے ہیں بیٹا اینرڈی بنانے کا کم کرتے ہیں مظلو ان دونوں سے کیا ملتی ہے بیٹا اینرڈی ملتی ہے بچ کیا مولا سر پروٹین کیا کام آتا ہے پروٹین کام آتا ہے بیٹا بائیو سنتھیسس کی کس کے بائیو سنتھیسس کی اور بیٹامینز اینڈی منڈرز تو بیٹا جیسے آپ نے الگ 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 ویٹامینز کے بالے میں سنا ہو ویٹامین ای ایک کیا پڑک کام کیا کرتا ہے بی کیا کام کرتا ہے مینڈرز کا مائیو کام کتے ہیں مینلی کاربو ہائیڈریٹڈ ٹیٹ کیسی بھی کام بکتے ہیں انڈرجی بنانے کا اور پروٹین کیسی بھی کام کرتا بیٹا ہے بائیو سنتھیسس کا جیسے چوٹ الگ بھی یا پھر ہماری گروت ہو رہی ہے ہماری حیث بڑھ رہی ہے ہمارا بیٹ بڑھ رہا ہے تو وہاں پہ کونک کام کرتا ہے بیٹا آپ کا پروٹین کام کرتا ہے پروٹین کیسے کام کرتا ہے کہ وہ انجرد ٹیشو کو انجرد سکین کو ٹھیک کرتا ہے اسی لیے جو یہ جم وغیرہ میں جاتے ہیں یہ پروٹین پاؤڈر وغیرہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہوگیا آپ کا فود کا کیا ہم نے دیکھ لیا گی ان کے اندر کونکون سے کپاؤنڈ ملتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ دو گیا آپ بلکل شورٹ فورپ ہیں ٹھیک ہے جی اب وہ کیا کرنا ہے بیٹا اس فود کے بارے ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد کی کامی دیکھتے ہیں اب یہ فود جائے گا کہاں پہ ڈائیزیشن ہونے کے لیے ہماری بوڈی کے اندر ایک سسٹم ہے بیٹا جس کو ہم نے کیا بھول دیا ڈائیزیسٹیو سسٹم کیا بھول دیا بیٹا ڈائیزیسٹیو سسٹم اب جو آپ کا بیٹا ڈائیزیسٹیو سسٹم ہوتا ہے ہیومن ڈائیزیسٹیو سسٹم ہوتا ہے بیٹا وہ مینلی دو پارٹ سے ملکے بنا ہوتا ہے بیٹا کون کون سے پارٹ جس کو ایک کو تو ہم کہہ دیتے ہیں بیٹا Elli Meantri Canal. کیا وہ دیتے ہیں? Elli Meantri Canal. اور ایک کے ساتھ کیا وہ دیتے ہیں. Digestive Gleans. کیا وہ دیتے ہیں? Digestive Gleans. جو کیا کہتے ہیں? Psychrition کرتی ہے. اور food کے digestion میں انchydation سے اس کی help کرتی ہے. اس food کو توڑنے میں help کرتی ہے. Simple absorbable force میں. اتنی بات قلیر ہے. اب بہن سر یہ Elli Meantri Canal کیا ہوتا ہے? Elli Meantri Canal ہوتا. Elli Meantri Canal ماؤت سے لے کے جو آپ کی انس تک کی ٹیوب ہے اسی کو ہم کیا بولتے ہیں الیمنٹری کہنا ہے تو یہاں پہ لے دیں کیا جو ماؤت سے لے کے انس تک کی آپ کی جو ٹیوب ہے بیٹا اسی کو ہی ہم کیا بولتے ہیں الیمنٹری کہنا ہے جیسے فوڈ نے اینٹر کیا بیٹا ماؤت کے تھرو اس او فرگس سے ہوتے ہوئے وہ جائے گا سٹمک میں جائے گا سٹمک میں جانے کے پاس وہ سمول ان کو سٹرائل میں جائے گا پھر وہ اší ان کو جائے گاہ پھر ریکٹم انس کے یہ اسے جو آپ کا سٹر میٹریہ کے لیے short for mean میں بنا یہ سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے جی اب جیسے آپ یہ لگا دوے اگزامپل جو گننے کا جوس نکالتی ہے مشین اس میں کیا ہوتا ہے گننہ جاتا ہے جو کام کی چیز ہے جو گننے کا رس ہے گننے کا جوس ہے وہ ایک سائیڈ میں نکل آئے گا وہ لاسٹ میں بھی کیا ہوا بچ گیا اس کا غصہ جو ویسٹ پروڈکٹ بچ گیا وہ کیا ہو جائے گا بیٹا ماں سے مشین کی دوسری سائیڈ کیا ہو جائے گا ریموو ہو جائے گا ویسا ہی کچھ اپنے کھانا کھانے کا پروشیزر ہے ہم کھانا کھائیں گے ماں سے جو جو کام کی چیز ہے جو جو essential elements ہے وہ اس elementary canal کے الگ الگ پورشن میں absorb ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے اور لاسٹ میں جو ویسٹ پروڈکٹ بچ جاتا ہے وہ انس کے ثروب کیا ہو جائے گا بیٹا صبح سوال ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہے اگلا elementary canal تو ہو گئی گلا سرفی digestive gland کا کیا کام ہے تو digestive gland کیا ہوتی ہے بیٹا digestive gland secretion secret کرتی ہے اپنے کس کے اندر elementary canal کے کس کے اندر ہے elementary canal کے اندر اب وہ جو secretions ہے وہ اس food کو simple absorbable food میں توڑنے میں help کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے digestive system کے اندر بیٹا جو gland آتی ہے آپ کی وہ تین gland آتی ہے کون کونسی بیٹا دوسری کونسی بیٹا ہے دوسری بیٹا کی liver کونسی بیٹا ہے اور تیسری کونسی بیٹا ہے پینکریاز اس چیکٹر میں آپ کو ان تینوں gland کے بارے میں ڈیٹیل میں study کرنی ہے ایک بار سمجھانے دیں گے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کی بیٹا salivary gland کیا secret کرتی ہے saliva کیا secret کرتی ہے بیٹا saliva liver کیا secret کرتی ہے بیٹا bile کیا secret کرتا ہے bile اور pancreas کیا secret کرتا ہے بیٹا pancreatic juice کیا secret کرتا ہے pancreatic juice ٹھیک ہے جی یہ ہوگی لینکی secretion اب بتانے کی کیا بات ہے ایک چیز بتانے کی ہے اس میں صرف کیا saliva کے اندر enzyme ہوتے ہیں مطلب جو saliva کی secretion ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے enzymatic secretion ہوتی ہے جو pancreas ہوتے ہیں بیٹا pancreatic juice ہوتے ہیں اس کے اندر بھی انجائمز ہوتے ہیں لیکن کئی بار دیت کے اندر کوشن آ جاتا ہے کی ایسی کونسی gland restoration ہے جس کے اندر انجائمز نہیں ہوتے تو وہ کونسی ہے بیٹا آپ کی liver bile کے اندر کوئی enzyme نہیں ہوتا ہے فیٹ کو توڑنے کے اندر بیٹا کے انجائم کام آتا ہے lipase لیکن وہ lipase enzyme bile کے اندر نہیں ملتا ہے bile صرف اس کو کیا کرتا ہے activate کرتا ہے کس کو lipase کو فیٹ کو فردر توڑنے کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا review ہے اس کا digestive system ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد دیکھنے بیٹا ہوں digestive system پر ڈائے گا میں نے پہلے بنا کے نہیں لکھا کیونکہ آپ یہ بنانا سیکل ہوگے بلکل simple form ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں کیسے بنانے گے digestive system ادھر بنا لیتے ہیں مان لو یہ ہوگی آپ کی ناک یہ موں یہ تھوڑی اور یہ گھٹ ٹھیک ہے بیٹا یہاں سے یہ elementary canal start ہوگی mouth سے ہوگی یہ mouth سے ایسے start ہوگی بیٹا آ گیا یہاں پہ ایک کو من پیسے جائے گا مطلب آپ کو بھی پتایا ہے کہ جو اپنے nose اور mouth کا جو پیسے جاتا ہے آگے جا کے ایک جگہ پہ گلے کے پاس common پیسے جاتا ہے ایک ہی اپنے ہی بن جاتی ہے اس پورشن کو کیا بہتے بیٹا pharynx سارے جو ہم ہی کریں گے اگر بنا لیتے ہیں یہ ہم نے بنا لی بیٹا isophagus isophagus سے آپ کو کیا بن جائے گا بیٹا stomach کیا بن جائے گا stomach 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 سے کیا بن جائے گا آپ کا آگے duodenum duodenum small intestine کا پار اور اس طریقے سے آگے small intestine بیٹا run out کریں اسی طریقے سے بنانا ہے آپ کو زیادہ confusion نہیں ہونے کمپلیکس ڈیاغرام مہین ہے ڈیاغرام کی باید بیٹا کافی نمبر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کوششن کافی آپ کا بولٹس کے اندر کافی effective ہو جاتا ہے آپ کا کوششن ملتے ہیں ملتے ہیں پہلے اس لیے نے بنایا کہ آپ کو بنانا سیکھ لوگے بھی بھی بلکل ایزی ہے یہ ادھر سے آپ کی یہ لارد انڈرسٹینڈ رن ہوتی ہو یہاں سے آئی بٹا اور یہاں سے یہ واپس نیچے چڑی جائے اچھے سٹڈی کریں گے تاکہ آپ کو رٹنا نہ پڑے یہ ہوگی بٹا آپ کی ماؤر سے لے کے انس تک کیا ایلیمنٹری کینال اب اس کے بارے میں ساتھ ساتھ میں نیمی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں اس کو سٹڈی کرتے جائیں گے دیکھو سب سے پہلے بٹا آپ کا کیا ہوگیا یہ اوپنگ آگی بٹا کیا ماؤر کیا ماؤر ماؤر سے جیسے ہی فوڈ اینٹر کیا تو جو آپ کی دانت اور جیگھ والی جگہ ہے اس کو ہم کیا بہت دیا بٹا بککل کیویٹی تو اس کو ہم نے کیا بہت دیا بٹا یہاں پہ بککل کیویٹی کیا بہت دیا بٹا بککل کیویٹی بککل کیویٹی سے بہار نکلتے ہی آگے جا کے بککل کیویٹی سے آگے نکلتے ہی یہ ادھر سے نیزر پیسز آتا ہے بٹا منسٹریل کے ثروع اور یہ یہاں پہ آکے ایک کومن پیسز بن جاتا ہے مطلب آپ کا دیکھو یہ جو نوچ والی اوپننگ ہے یہ یہاں پہ آکے ایک کومن پیسز بن گیا جس کو ہم کیا بہتے ہیں بٹا فیرنگز کیا بہتے ہیں فیرنگز ٹھیک ہے اب فیرنگز کیا بٹا ایک کومن پیسز ہوگا ہے جہاں پہ فوڈ بھی آتی ہے اور ایر بھی آتی ہے لیکن آگے جا کے اس کی فردر دو پائپ ہو جاتی ہے بٹا فوڈ کی الگ ہو جاتی ہے اور آپ کی ہوا والی ایر کی جو پائپ ہے وہ ہاں سے سٹارٹ ہوگی یہ جو پائپ ہے الگ کرتے ہیں اس کو ویڈ پائپ کو یہ ویڈ پائپ کی بٹا اوپنگ ہوگی اور یہاں سے یہ ویڈ پائپ الگ ہو جائے گی ملنا سر پھر یہ کھانا آئے گا اگر یہ ہوا والی پائپ کے اندر چلا گیا اب تو یہ ہوا والی پائپ کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ یہاں پہ بیٹا ایک ڈھککل لگا ہوتا ہے جس فلیب جس کو بہتا ہے وہ کارٹی لیج سے بنا ہوتا ہے اس بیٹا ویڈ پائپ کی اوپنی کو بہتے ہیں گلوٹس کیا بہتے ہیں گلوٹس اور اس گلوٹس کے اندر فوڈ کی اینٹری کو پریونٹ کرواتا ہے وہ ڈھککل اس ڈھککل کو ہم نے کیا بیٹا اپی گلوٹس کیا بہتا اپی گلوٹس اپی گلوٹس پھر اس کے بعد جھو بیٹا فوڈ کہاں آ یے گا فوڈ پائپ میں اس فوڈ پائپ کو ہم کیا بہتے ہیں بیٹا ایسوفاگس کیا بہتے ہیں بیٹا ایسوفاگس یہ بہتے ہیں بیٹا ہم نے ایسوفاگس اس ایسوفاگس میں آنے کے بعد بیٹا یہ فوڈ کہاں پہ آئے گا سٹرمک میں ترمک کیا ہوگا؟ اس ٹرمک کے بیٹا Porsche یہ 3 پارٹ ہو جاتے ہیں ایک تو ہو جاتا ہے بیٹا یہاں پہ جو سٹارٹنگ وارا پورشن ہے انٹری مارتے ہی اس کو ہم کیا بولتے بیٹا کیا بولتے ہیں جو اوپر وارا پورشن ہے بیٹا اس کو ہم کیا بولتے ہیں فندس کیا بولتے بیٹا فندس اور جو یہ نیچے وارا پورشن ہے اس کو ہم کیا بولتے بیٹا پائلوری کیا بولتے بیٹا پائلوری ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کی سٹارٹ ہو جاتی بیٹا یہاں سے سمول انٹرسٹر کیا سٹارٹ جاتی ہے small intestine اس small intestine کو بھی ہم نے تین پارٹ کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا پہلا آپ کا کونسا ہے دیو دینم دوسرا پارٹ کونسا ہے آپ کا جے جونم اور جو آپ کا لازٹ پارٹ ہے وہ کونسا ہے آپ کا ان تینوں پارٹ کو ملا کے ہی ہم اس کو کیا بہتے ہیں small intestine پھر یہ small intestine سے ہوتا ہے food absorb ہو جائے گا اس کے بعد اس کے بعد food کہاں آئے گا بیٹا سکم کے اندر کس کے اندر بیٹا سکم کے اندر ٹھیک ہے جی سکم کے پاس میں بیٹا ایک ہے vestigial organ ہوتا ہے جس کو ہم کیا بہتے ہیں بیٹا vermiform appendix کیا بہتے ہیں vermiform appendix جس کا digestion کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا ہے کئی بول دیتے ہیں کہ اس کو appendix ہوگی اس کو appendix ہوگی اثر نہیں ہے appendix سبھی کے اندر ہے وہ کئی بار swell up ہونے لگ جاتی ہے وہ فٹھنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ملک جس کی swell up ہو جائے vermiform appendix اس کو بولا جاتا ہے کہ اس کو appendix ہو گئی ہے باکی ہے سبھی میں vermiform appendix ایسی بات نہیں ہے کہ appendix کوئی ایک الگ سے چیز ہے جو کسی کی body کے اندر آگی ہے ہر ایک کی لیکن جب وہ abnormal condition کے اندر آ جائے swell up ہو جائے تو اس condition کو لوگ بول دیتے ہیں کیا کس کو appendix ہو گئی ہے پھر اس کے بعد start ہو جاتے ہیں بیٹا آپ کا large intestine large intestine کو جو tube ہے اس کو بول دیتا colon کیا بولتے ہیں colon اس colon کو بھی ہم نے تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا دیکھو یہ اوپر جا رہی ہے ascending یہ برابر میں جا رہی ہے flat جا رہی ہے transverse نچے یہ کیا بول دیا بیٹا descending کیا بول دیا descending اس کے علاوہ colon کا ایک اور type بھی بھران دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ تھوڑی s type shape بن جاتی ہے تو اس کو ہم کیا بول دیتے ہیں بیٹا sigmoid colon کیا بول دیتے ہیں sigmoid colon تو انہیں سبھی کا نام دہلیں بیٹا یہ آپ کی کیا بھی ascending colon کیا بھی ascending colon یہ کونسی بیٹا آپ کی transverse colon کونسی بیٹا transverse colon اسی کا نام بیٹا یہاں سے ہی دیکھیں گے ہم کیونکہ ہم ان کو mention کر کے دیکھیں گے یہ بھالا پارٹ کونسی ہوگیا بیٹا descending colon کونسی ہوگیا descending colon ٹھیک ہے جی یہ جو آپ یہ بھالا پارٹ ہے چھوٹا سا پارٹ اگر s shape بننا ہے اس کو کیا بول دیا بیٹا پارو پارٹ مل کے آپ کی کیا بنا دیتے ہیں بیٹا large interest ترین کیا بنا دیتے ہیں بیٹا large interest ترین ٹھیک ہے جی یہ آپ کی element چل رہی ہے جس کے آپ نے پارٹ ابھی بڑھے ہیں اب آپ کیا بولوگے بلاثر digestive gland تو رہے ہی گئی اب digestive gland کی location بنا دیتا فنکشن تو اگر کو بعد میں ڈیٹیل میں study کر نہیں کیسے وہ food کو تو ہمارے اندر جو پہلی gland تھی salivary gland کون سے دی salivary gland وہ کہاں ملتی ہے وہ تین پیر ہوتے ہیں کتنے پیر ہوتے ہیں اپنی body کے اندر salivary gland کے تین پیر پائے جاتے ہیں وہ just outside the buccal cavity کافی بار portion ہے بیٹا اچھے سا یاد کر لینا کی buccal cavity کے اندر کوئی salivary gland نہیں ہوتی ہے salivary gland کی location کون چے ھوٹی ہے just outside the buccal cavity کافی ٹھیک ہے اب buccal cavity کے باہر ملتی ہے یہ پہ green tan سے ملتی ہاں تین پیر ملیں گے بیٹا اس کے ٹھیک ہے تین پیر تین نہیں salivary gland نہیں ہوتی تین پیر ہوتی ہے تو یہ اس کو نے کیا لگ 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 salivary gland کیا لگ لگ salivary gland ان تین پیر کا الگ الگ نام بیٹا اب ہم کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آجتے بیٹا آپ کیا present ہوتے بیٹا لیور تو یہ آپ کیا ہوگا بیٹا لیور green marker سے مجھے کیا لگ ہٹتا آپ digestive glands اب لیور کیا سکریٹ کریں بیٹا بائل اس بائل کو store کرنے کے لیور اس کے بعد یہاں پہ جو ڈیوڈینم کے left side میں right side میں جو space بچا ہوا ہے وہاں میں یہ gland بنا رہا رہا ہوں بیٹا جس کو ہم کیا بہتے ہیں pancreas یہ gland بیٹا لگ نہیں مرکر سے کون سی pancreas تو یہ 3 gland ہوتی ہے جو elementary canal ہے تو اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں کوئی بھی درکت نہیں آئے گی ٹھیک ایک بار mind میں set کر رہا ہوں 10 second کے لیے میں اس کو جھوڑ رہا ہوں پھر ہم آگے start کرتے ہیں اب بیٹا step one step harm part کے بارے میں پھٹے گے ہر ایک part کو اچھے س ڈی کریں گے تک دائیجیشن کی پروسیس ہے وہ اچھے س مجھے آج ہے یہ ہوگی آپ کا ڈائی گرم اس دری کس آپ کو بنائیں پی پر میں ڈائی جی مستر بھی ڈائی گرم مت چھوڑ ڈائی گرم کی نمبر بڑی اچھے مل گیا اب کریں گے بھائی جا ایک ایک part کو study دیکھو elementary canal کا پہلا part کیا تھا mouth کیا تھا mouth یہ ہوگا پہلا part کون س mouth mouth کی ہے mouth ایک just opening ہے to ingest our food to inglef our food کی ہم کو کھانا کھانا ہے وہ opening کو کیا بھول دیا بیٹا mouth mouth کی کہانی ہے اتنی ہی اس کے بھول 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 ڈوسرا نام بھول ڈس کو ہم بھول دیتے ہیں oral cavity کون س oral cavity ٹھیک ہے یہ جو بھول cavity ہوتی ہے یہ میلی دو چیزوں سے بنی ہے کسی چیزوں سے دو چیزوں سے ہوتے اور بھول component ہے لیکن digestion جو help کرتے ہیں دو پارٹ کون کون سے ہوتے بھول cavity کے اندر ایک تو ہوتے بھول teeth کون سے ہوتے ہیں teeth اور ایک کی طرم کی طرم پہلے teeth کے بالے پڑھتے دیکھو جو آپ کے دانت ہیں جو آپ کے دانت ہیں وہ دانت کیا کرتے ہیں وہ دانت food کو آپ کھانا کھتے ہو تو داتوں سے باتتے ہو تو انہوں نے کیا کیا اس food کی mastication کر دی کیسی mechanically مطلب اس کو چھوٹے چھوٹے particles کے اندر کیا کر دیا تو اس نے کیا 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 mechanical digestion کیا 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 mechanical digestion اب آپ کی NCRT کے اندر teeth کے اندر 3 طرم یوز کی گئی یہ بیٹا ایک تو کونسی Thicodont کونسی بیٹا Thicodont ایک Diaphiodont اور ایک بیٹا آپ کی کونسی heterodont کونسی heterodont ٹھیک ہے Thicodont Diaphiodont heterodont اب ایسا آپ نے کیوں بولا دیکھو ایک ایک کر سمجھ تھ Thicodont Thicodont ٹھیکا ٹھیکا کا مطلب cavity کیا ہوتا دیکھو جیسے اپنے دانت ہے تو ایسا تو ہے نہیں بیٹا کی وہ اپنی بونس کے اوپر جو بونس کے اوپر سیدھے ایسے ایسا نہیں ہوتا آپ کو ایک example سے نمی داتا ہوں جو اپنے Thicc roots ہوتی ہیں وہ ایسے embedded ہوتی ہیں جو جڑے ہوتی ہے وہ اندر چلی ہوئی ہوتی ہے ایسے نہیں بول دیتے کہ میری جار ڈکھری ہے ڈکٹر کے اندر ہوگی ہے cavity کے اندر تو اسی type کی formation کو کی مطلب کسی جو آپ cavity ہے وہ کس طریقے سے ایک طریقے سے socket ہے جیسے آپ بسلی کا switch لگاتے ہو لگاتے ہو تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے اس socket بولتے کیونکہ اس کے اندر cavity ہے اس کو hold کرنے کے لیے ویسے ہی جو ڈکٹر ہوتے مطلب اس socket کے اندر کیا ہوتے ہیں embedded ہوتے ہیں تو اس طریقے کو کیا بولتے آپ کا ڈکٹ کیا بولتے ہیں ڈکٹ ٹھیک ہے ایک بار یاد کرنے کے یاد لگتا ہوں میں embedded into the socket تاکہ آپ کو تھوڑا سا یاد آ ٹھیک ہے سمجھنے پہ دیان دو notes آپ کو میر جائیں بس رٹھنا نہ پڑے اس بات پہ آپ کرنا لگتا دوسرا کیا ڈائ ڈائ کا مطلب 2 ڈائ کا مطلب 2 مطلب humans کے اندر جندگی میں 2 بار دان پیدا ڈائ کا مطلب 2 تو اس سے کیا لکھیں گے ہم یہاں پہ دو بار ہندی میں لکھ دیتے تاکہ آپ کو تھوڑا یاد رہے گا دو بار دان آئیں گے ایسا مطلب سوچنا میرے کوئی بیش نہیں آتی ٹھیک ہے آتی ہے لیکن تھوڑا سا اٹریکٹیو ہو جائے تھوڑا interest بنا رہے اس لئے ہم گئے پھر اس کے بعد آپ کیا ہے پرمانیٹ تھوڑا بار دانت آئیں گے ایک تو جو پہلی بار آتے ہیں بیٹا ان کو ہم کیا بولتے ہیں temporary teeth انہی teeth ساتھ ملک teeth دودھ گراند انہی teeth کو دیس دوست teeth دیس دوست teeth یہ ڈی فرن ٹرم سے یاد رکھنا بھول مجھ جانا اس کے بعد دوسری بار آتے بیٹا وہ کتنے آتے ہیں کون سے آتے ہیں پرمانیٹ teeth اور کتنے آتے 32 اور جب پہ temporary teeth آتے 20 کتنے آتے 20 مطلب نمبر بھی آجاتا ہے کہ temporary teeth کا کتنا نمبر ہوتا 20 permanent teeth کا 32 آگے بات سمجھے میں اب کیا ہے بیٹا کی کس طریقے سے دانت پریزنٹ ہوتے ہیں وہ سب چندے سٹڈی کریں گے اب آجاؤ آپ کی تیسری ٹرم پہ کون سی hetero ڈون دو ٹائپ کی ڈینٹیشن ہو کی بیٹا ایک کو بولتے ہیں ہم homo ڈون اور ایک کو ہم کیا بولتے بیٹا ہیترو ڈون homo ڈون اس ڈینٹیشن کو بولتے ہیں جب سارے سارے ڈان ایک ہی ٹائپ کے ہو مطلب جتنے ڈی ٹیٹس پریزن ایس بھی اس ڈی سیم ٹائپ کے ہیں اگر وہ الگ ٹائپ کی ٹیٹس ہیں تو ہم کیا بولتے ہی ہیترو ہیترو ڈون کا مطلب کیا ہو گیا الگ الگ ٹائپ کی ٹیٹس آنا تو ہیومن کے اندر کون کون سی ٹائپ کی ہوتے بیٹا تو اس basis پہ ہم نے ٹیٹس کی کتنے ٹائپ سے بیٹا مارے اندر چیار ٹائپ کتنے بیٹا چیار ٹائپ کون 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 سی بیٹا وہ یاد کر لیں پہلا ہوتے بیٹا آپ کون سا ہوتا ہے ان سی دوسرا کون سا بیٹا آپ کن کون سا بیٹا کن تیس سا بیٹا آپ پری مولر اس کو سیکو میں یاد کرنا تا کہ آپ کو یاد کرنے میں دکت نہیں ہے کون کون سا بیٹا چیار ٹائپ انسیزر کینائی پری مولر اینڈ مولر کون سا بیٹا مولر اتنی بات clear انسیزر کینائی پری مولر اینڈ مولر ٹھیک ہے اب یہ پری جنٹ کیسے ہوتے بیٹا کس ٹائپ سے ہی ڈینٹیشن ہوتی ہے اس کو ہی ہم بولتے دینٹل فورمولا کیا بولتے ہیں دینٹل فورمولا وہ دینٹل فورمولا بیٹا ٹیپ ٹیٹس کا الگ ہوتا ہے اور پرمانی ٹیٹس کا الگ ہوتا ہے تو آپ کو بلکل اچھے سے پڑھنا ہے یہ کیسے پڑھیں گے دیکھو ہم پہلے اپنے تو موہ سے نکال جبادے بنا دیتے ہیں بورڈ پہ دیکھو یہ پرمانی ٹیٹس میں کی ہوتے بیٹا آپ کو کیا کرنا ہے آپ پر جو ہو آپ کو سٹارٹ کہا سنٹر سے جو آپ کو سیریز یار کے ہوئی تھی نا انسیزر کہنائن پری مولر مولر وہ آپ سنٹر سے سٹارٹ کرنی ہے سنٹر سے کیسے کروگے دیکھو پہلے یہاں پہ ملے گے انسیزر پھر کیا ملے گے بیٹا کی مولر یہاں پہ لکھ دو اس کو آئی اس کو سی اس کو پی ایم اور اس کو بیٹا این یہاں پہ کون سے ملے گے بیٹا انسیزر یہاں پہ کون سے ملے گے کی نائن تیسری نمبر پہ کون شاہ بیٹا پری مولر چوتھے پہ کون شاہ مولر ویسے صحیح سب پہ شٹارٹ کر دو انسیزر کینائن پری مولر مولر ویسے یہاں سے شٹارٹ کر دو انسیزر کینائن پری مولر مولر انسیزر کینائن پری مولر مولر ٹھیک ہے جی اب پرمانینٹ تیث میں کتنے پڑے تھے پرمانینٹ تیث دینٹل فورمولا اپر جو کے لئے بیٹا 2 1 2 3 ملک دو انسیزر ایک کینائن دو پری مولر تی مولر نیچے والا لور جو 2 1 2 3 2 انسیزر یہ کیا ہے بیٹا آپ کے انسیزر یہ کیا ہے بیٹا آپ کے کینائن یہ کیا ہے بیٹا آپ کے پری مولر اور یہ کیا ہے بیٹا آپ کے مولر گھنٹی کیسے کرنی ہے گھنٹی ایسے کرنی ہے 2 1 2 3 ادھر سے بھی start کریں 2 1 2 3 اب کیا اپر جو میں صرف دو انسیزر ہوتے ہیں نہیں اپر جو تو ہے مانی بات یہ کی کیا بیٹا اپر جو اور یہ کیا بیٹا کی لوگر جو لیکن کیا آپ کے اندر 2 انسیزر ہیں نہیں ڈینٹل فورمولا کے اندر ہم ایک سائیڈ کا کاؤنٹ کرتا ہے اس سائیڈ بھی کیا ہو مٹ دو انسیزر ایک کی نائن پری مول رکی تنے بیٹا دو اور مول رکی تنے بیٹا پہ تین دو ایک دو تین دو ایک دو تین لوگر میں بھی کیا 2 1 2 3 سائیڈ کرتا 2 1 2 3 2 1 2 3 تو آپ چیار داند ہوگئے کون سے ہوگئے انسیزر کیون دو اور دو چھار ادھر دو نوکی داند پر جو مین دو نیچے والی شاید ہے وہ کون شاید آپ کے کی 9 پھر 2 2 2 ملیں گی کون سے 3 3 3 3 3 3 3 2 6 6 3 6 6 3 9 9 2 2 2 4 5 3 8 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 9 9 10 10 10 10 10 10 1 1 2 2 2 2 1 1 2 تیمپریریٹیت ہوتے ہیں نا بیٹا وہاں پہ آپ کے پری مولر اپسینٹ ہوتے ہیں کافی بار کوششن آیا ہے بھئی کی کونسا دانت آپ کے تیمپریریٹیت میں نہیں ہوتا تو کونسا بولوگے پری مولر اور مولر یہاں پہ کتنے کتنے تھے بیٹا تین تین تھے نا وہاں پہ کتنے ہوتے ہیں دو دو تو اس کا فرمولا کیا بن جائے گا بیٹا آپ کا اکیت جیرو دو یہ اپر جو ہوگی بیٹا اور اکیت جیرو دو تو بیٹا لوگ رچ ہوگی ویسے ہی سن یہ انسیزر یہ کہنائی یہ پری مولر پری مولر کیا ہے جیرو پری مولر اپسینٹ ہے اس کے بعد بیٹا یہ کونسا بسکر آپ کا دو کیا پریجنٹ ہوتے ہیں مولر میں نے بتایا کہ تیمپریریٹیت کے اندر مولر ایک کم ہوتا ہے پرمانیٹیت کے اندر مولر کتنا ہوگا ٹوٹل نہیں ہے کئی ٹوٹل تو تین مولر ہوں گے ٹوٹل تو کتنا ہوگی تین اور تین چھے اور تین نو اور تین بار ویسے فورمولا کے اندر یہاں پہ جہاں پہ تین تھا وہاں پہ کتنا آجائے گا بیٹا دو آجائے گا اب اس کا ڈینٹیشن گنوں گے بیٹا ویسے ہی گن کے دیکھنا انسیزر کہنائی پری مولر مولر ایک بار آپ کو پرمانیٹیت والا سمجھ میں آگیا ہو یہ تو ہے بیٹا پرمانیٹیت کا اس کو نوٹ کرلو اب اسی کے اندر چینج کر کے ہم آپ کو کس کا دکھا دیں گے بیٹا آپ کا ٹیمپریریٹیت کا کیا ہوگا دیکھو ٹھیک ہے کیا بتا ہے پری مولر تو ہوگا ہی نہیں تو دیکھو پری مولر تو سب سے پہلے جیرو پہ تہو پری مولر جیرو پری مولر چیرو مولر کتنے ہوگے پیٹا دو گے مولر کتنے ہوگے دو گے یہ سیم ہے دو یہ اور ایک یہ دو یہ اور ایک یہ تو سیم چیز یہاں پہ لیخ دیں گے 2 1 0 2 2 1 0 2 جوڑ لے بھئی 2 اور 2 4 اور 1 5 5 دونے 10 اپنے جو میں لکھیں گے بھٹا 10 لان تو دے لوگوں جو میں لکھیں گے 10 10 اور 10 20 تو یہ ہوگے بھٹا آپ کا ٹیمپریری ٹیت کا حساب کتاب کی 20 دانت کیسے ہوتے ہیں clear ہے بھئی ایک اورہ جاتا ہے کیا ٹیت ہمارے بون ہے ٹیت بھٹا بون نہیں ہے ٹیت کیا ہے صرف ایک اورگن ہے کیا ہے صرف ایک اورگن ہے تو یہ ہوگے بھٹا آپ کا اپنے جانت کے بارے میں سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں بھٹا نوٹ کھر لے سکرین شوٹ لے لو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کس پہ ٹن پہ کس پہ آ جاتے ہیں ٹن پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیا لیکنگی ہم؟ attached to attached to base of buccal cavity buccal cavity with the help of frenulub with the help of frenulub بڑ کو یاد رکھیں گے اس کو پڑتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آجاؤ اب تنگ آپ کا تیسٹ کرنے کا بھی کام کرتی تو بیٹا تو تنگ کا جو surface ہوتا ہے اس کے اوپر projections ہوتی ہے جن کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹا پیپی لے ان پیپی لے میں سے ان پیپی لے میں سے کچھ پیپی لے کے اندر کیا تیسٹ بڑ جو آپ کسی بھی چیز کے تیسٹ کے بارے میں بتا گا دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولیں بیٹا some have taste buds کیا بولیں بیٹا some have taste buds تو taste buds کیا بیٹا کو تیسٹ کر کے بتائے گے اس کے علاوہ آپ نے کھانا کھا لیا بیٹا آپ نگلتے ہو swallow کرتے ہو اس چیز میں بھی بیٹا کون help کرتا ہے time help in help in swallowing of foot help in swallowing of foot clear یہ ہے آپ کا بیٹا tongue کس کے بارے میں تنگ کے بارے میں آپ کا buckle cavity ہوگا بیٹا complete اب just outside the buckle cavity میں نے کیا بتایا تھا salivary gland salivary gland کیا secret کرے گی saliva تو saliva جو salivary gland بکل cavity کے بہار والی side present ہے لیکن اس کا secretion کہاں رہا ہے بکل cavity میں اس food کو saliva کے ساتھ mix کرنا اس food کو saliva کے ساتھ mix کرنے کا کام بھی کون کرتے بیٹا کون کرتی ہے tongue اب جب بیٹا investigate ہو جاتا ہے saliva کے اندر mix ہو جاتا ہے مطلب وہ just ready to swallow ready ہوتا ہے تو اس condition پہ ہم food کو کیا نام دیتے ہیں bolus کیا نام دیتے ہیں bolus تو یہ تم بھی آپ یاد رکھیں گے رٹائیں گے وہ کیا ہو جاتی بیٹا آپ کی bolus اس کے بعد آجاؤں آپ کہاں آئے buckle cavity ہوگی buckle cavity سے بہار نکلے کیا ہے بیٹا pharynx pharynx کیا ہوتا ہے common passage food کا اور air وہاں سے air کہاں چلی جائے گی بیٹا glotis کے درو wind pike میں اور ہمارا food کہاں آ جائے گا iso phagus میں کہاں پہ آ جائے گا iso phagus اور اس کی جو مومنٹ ہے وہ inward مومنٹ continue رہے تو وہ جو اس کی contraction اور relaxation وہ iso phagus سے food کہاں لے جاتی ہے stomach کے اندر تو وہ کیا ہوگی بیٹا کی iso phagus جس کو ہم food پائے بھی کہتے ہیں اور اس مومنٹ کو جو contraction اور relaxation کی muscles کی جو مومنٹ ہے بیٹا اس کو ہم کیا بولتے ہیں پیری سٹیلسز اس پروسیس کو کیا بولتے ہیں بیٹا پیری سٹیلسز اور اس مومنٹ کو ہم کیا بول دیں گے بیٹا پیری سٹیلٹک مومنٹ کیا بول دیں گے پیری سٹیلٹک مومنٹ پیری سٹیلسز کی کافی برد بوڑز کے اندر دیفینیشن آتی ہے پیری سٹیلسز تو پیری سٹیلسز کی کیا بیٹا iso phagus کے جو food کو موگ کروانے کے لیے contraction اور relaxation کی جو مومنٹ ہے نہیں کرتا آپ کوئی iso phagus کو تو اس مومنٹ کو ہم کیا بولتے ہیں پیری سٹیلسز کیا بول دیتے ہیں پیری سٹیلسز اس کے بعد یہ iso phagus ہے کہاں پہ جا کے اٹیج ہوتے ہیں بیٹا سٹرمک سے کس سے اٹیج ہوتی ہے سٹرمک سے تو اسٹرمک اب iso phagus اور پیٹ کے بیچ میں بیٹا ایک یہاں پہ کنٹرول ہوتا ہے مسلس کا جس کو ہم کیا بول دیں بیٹا سفنٹر کیا بولتے ہیں سفنٹر اب یہ جب کھانا پیٹ سے بہات جائے گا وہاں پہ بھی کنٹرول ہے وہاں پہ بھی ایک سفنٹر پریزنٹ ہے اب میں نے ڈائیگرام میں بتایا تھا بیٹا اس پورشن کو ہم کیا بولتے ہیں کارڈیک اس پورشن کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹا فندس اور اس پورشن کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹا پائلورک یہ تینوں پارٹ مل کے آپ کا کیا بنا دیتے ہیں اسٹرمک ہے تو یہ کیا ہے سفنٹر کیا ہے بیٹا سفنٹر اور یہ بھی کیا بیٹا آپ کا سفنٹر کیا ہے سفنٹر اب یہ سفنٹر کس کے اور کس کے بھی اس کا ہے پیت کا اور اسو فیغس کا تو اسی لیے اس کو پیت سے گیسٹرو اسو فیغس کے لیے اسو فیجیل کیا بیٹا اسو فیجیل تو اس فیلtte کو کیا بولتے بیٹا گسٹرو اسو فیجیل شفنٹر کیا بولتے ہیں گسٹرو اسو فیجیل شفنٹر اب یہ انڈ پورسنی کون تھا بیٹا پائلوریک تو اس فندروں کیا بول دے کیا بیٹا پائلوریک شفنٹر جسٹ ایک ایکسٹرنل سٹکٹر کی سٹیڈی کر رہے بیٹا اس کی کیسے پروسیس کرتا ہے وہ اپنے سارا مکنیزم میں آئے رہا ٹھیک ہے جی یہ ہوگا بیٹا اپنے سٹرمک اب سٹرمک سے کھانا کہاں پہ جائے گا بیٹا سمول انٹرسٹین میں سمول انٹرسٹین کے بھی تین پارٹ ہے کون کون سے ڈیوڈینم جیجونم اینڈ ایلیم پہلے جائے گا ڈیوڈینم میں فل جچے گا جیجونم میں فل جائے گا ڈیویم میں وہاں پہ آ جائے گی اس کے پاڑھ ٹھوٹing جائے گا اس کے پاڑھ پڑھ ٹھوٹ کہاں چلا جائے گا ڈیوڈینم میں اور کہاں پہ چلا جائے گا وہ تو ج جیجونم اور ایلیم ہے بیٹا وہاں پہ فود کا میکسیمم اپجورپشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میکسیمم اپجورپشن ہوتا ہے کہاں پہ ایک بیٹا فود سمال انٹرس ٹائل میں کہاں پہ ایک category سمال انٹرس ٹائل میں کہاں پہ powder دیyearsوڑینم میں پھر بیٹا کہاں پہ وہ آپ دیگرام میں دیکھ لینا جیجونم میں اور بھی دیگرام بنویے کھا پھر کھاں چلا جاتا ہے پھر ایلیم کے بعد پھوٹ پھر کھاں چلا جاتا ہے اب آپ کا کھاں چلا جاتا ہے پھر فوٹ کھاں چلا گیا پھر آپ کا لارج انٹرسٹائن کے اندر سلا گیا لارج انٹرسٹائن میں جانے کے بعد وہاں پہ آپ کی جو پانی ہے بچی ہوئی ڈرگز ہے وہ سب آپ کی کیا ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے مطلب جتنا جو essential element ہے جو فوڈ کے اندر بچ گیا اس کو کون ری ایب جورب کرلے گا بیٹا آپ کا large intestine تو large intestine میں کیا ہوگا بیٹا آپ کی reabsorption کیا ہوگا reabsorption کس چیز کی جیسے ووٹر کی اور کچھ ڈرگس ہوتی ہے بیٹا ساری ڈرگس نہیں کچھ ڈرگس ہوتی ہے جو وہاں بھی ری ایب جورب ہو جاتی ہے پھر large intestine سے فوڈ کہاں جلا جائے گا ریکٹم میں ریکٹم سے انس میں تو ایک طریقے سے بیٹا اس طریقے سے elementary کلال کام کرتی ہے اس طریقے سے آپ کی secretion ہوتی ہے different parts میں celery gland کی secretion کہاں بکل گاویتی میں liver root plant کیا ہے کہاں بیٹا duodenum میں باقی glands کے بارے میں detail میں پڑیں گے mechanism of absorption کریں گے اس کے اندر آپ کا mechanism آ جائے گا ایک particular element کا کہ carbohydrate کیسے absorb ہوتا ہے کیسے ٹوٹتا ہے fat کیسے ہوتا ہے protein کیسے ہوتا ہے آج ہم نے اس کی کیسے ٹوٹتا ہے morphology کیے ایک طریقے سے human digestive system کی مطلب ہم نے external structure کی study آج ہم نے complete بیٹا آپ کی کر لی آج اتنا ہی کریں گے باقی گا ہم کریں گے کریں گے thank you سیوری مطلب ہم نے پیش شیر جیز را ٹوٹتا ہے لوگ